جب تک یعنی اسلام کے اسلام کے اسلام یعنی وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہی ہو ہی نہیں سکتا اور اب صرف اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہی نہیں ہے زبان سے صرف کہنا ہی نہیں ہے اقرارن باللسان یعنی زبان سے اقرار کرنا ہی نہیں ہے شرط یہ ہے صاحب ایمان جب ہوگا جب تصدیق بالقلب ہوگی جب تک کہ دل سے تصدیق نہیں کرتا اب بات زبان کی نہیں رہی زبان سے تو کہنا ہی ہے تصدیق دل سے کرنی ہے اور یہی ایک انوان ہے اللہ تعالیٰ نے حکم یہ نہیں دیا کہ دماغ سے کلمہ پہ اقل سے کلمہ پہ علم سے کلمہ پہ بلکہ کائے سے دل سے کلمہ پہ یعنی زبان اور دل ایک ہو دماغ کو ایک طرح رکھ دو علم کو ایک طرح رکھ دو پوچھو پر جگ موا پندت بھایا نہ کوئے اور تھائی آخر پریم کے پڑھے سے پندت تو کیا چیز ہے اصل چیز کیا ہے عشقِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ باصل میں بہت واضح طور پر میں اس کرنا چاہ رہا ہوں اور بہت کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ آپ کو مواد پر اہم ہو جائے سمجھ میں آگیا کہ صرف اور صرف پتہ یہ چلا کہ یہ موٹی موٹی کتابیں ایک طرف رکھ دو اس کے لئے تمہیں عقل چاہیے اور یہاں بات عقل کی مولانا ہوں عالم صاحب ہوں مفتی صاحب ہوں یا ڈاکٹر صاحب ہوں یا حسنبیہ ہوں یہاں یا بیٹھے میں سارے لوگ ہوں پورا عالم ہوں کلمہ جیو مولانا کا ہے وہی سب کا یقین جو بڑے بڑے عالم کا ہے وہی یقین ہمارے ہاں پڑھے لکھے کا اور بے پڑھے لکھے ایک بات اور عرض کروں گا بلکل مفتی ہوئے طور پر سمجھئے گا اور مزہ جب ہی آئے گا مزہ اور صحیح لذت اور صحیح عشق تو پتہ یہ چلا کہ علم کی بڑی اہمیت ہے اللہ نے فرمایا ہے اپنے کلام میں سب سے پہلا لفظ اس نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے اور محبوب کے رسیلے سے ہم تک ہوا ہے علم کی بڑی اہمیت ہے اور وہ اہمیت یہ ہے اور وہ اہمیت یہاں سے شروع ہوتی ہے اقراء اقراء کیا بات بات کیا بات علم کی اہمیت ٹھیک ہے نہیں ہے علم کی اہمیت کیا ہے اقراء پڑھو پتہ چلا کہ پڑھنا تو بہت افضل ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلا لفظ اپنے محبوب پر جو وحی کر رہا ہے اور ان کے ذریعے ہم تک آ رہا ہے وہ لفظ ہے اقراء پڑھو لیکن ایک شرط پڑھو 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 پڑھنا کیسے ہے اقراء پڑھو بے اسمِ رب بکل اپنے رب کے نام کے ساتھ اپنے رب کے نام کے ساتھ بہت آسان بات سننا آرہی نہیں اس رب کے نام کے ساتھ اور ظاہر ہے جب رب کے نام کے ساتھ پڑھو گے تو ظاہر ہے محبتِ رب ضروری اور جو محبتِ رب کا دعویٰ کریں اور پھر پڑھے تو پڑھنے سے مراب موٹی موٹی کتابیں نہیں ہیں موٹی موٹی بلکہ کیا ہے پڑھو کیا پڑھو وہی کرنا پڑھو جس پر تمہیں یقین کرنا اب اسے پڑھ لیا تو اب اس کلمے کے سامنے بڑا بڑا عالم فیر ایمان میں داخل کریں اب اس کلمے کی ایک قید اور ہر بڑی عجید قید ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا پہلے کوئی ڈگری حاصل کرو پہلے علم حاصل کرو پھل کلمہ پڑھو یہ نہیں کہا کہ فلاں قیدر کا انسان پڑھے فلاں قیدر کا نہیں بلکہ جو کلمہ پڑھنے کلمہ پڑھتے ہی اسلام میں داخل ہو گیا امت محمدیاں میں داخل ہو گیا اور سب برابر ہو گئے سب ایمان والے ایمان میں داخل سب کلمہ وہ ہیں سب کلمہ وہ ہیں سب وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں بس سوال تو یہ ہے کہ کلمہ صرف پڑھ رہے ہیں یا اس رب کے نام کے ساتھ دل سے پڑھ رہے ہیں قلب سے تو پتہ یہ چلا کہ محبت ہی عبادت ہے بلکہ عبادت کا جز ہے جب تک محبت نہیں جب تک کوئی عبادت عبادت ہی نہیں جب تک آپ کو محبت نہیں آج یہ محبت کا اس وقت یہ محبت کا ہی تو معاملہ ہے کہ آپ لوگ اس تھنڈ میں ایسی تھنڈک میں محفلِ اہلِ بیت سجا رہے ہیں اہلِ بیت کی شان میں محفل سجا رہے ہیں اس تھنڈ میں آپ لوگ اپنی گرماہت جو لحافوں میں ملنی تھی رضائیوں میں ملنی تھی اسے قربان کر کر محبت کریں گے تو یہاں تشریف لائیں یہاں میں بھی اگر حاضر ہوں تو صرف اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ جب آپ لوگوں کے سامنے میں ذکر کروں اور آپ دل سے سنیں موسیقی